اسلام علیکم پیئرز میں ہوں شمائلہ انبر and you are watching hunt of taste آج میں آپ کے ساتھ بلکل ایک برینڈ نیو منگو ڈیزرڈ کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ سمرز کے لیے پرفیکٹ ہے جس کو نہ تو ہمیں چولے پر پکانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بیک کرنے کی ہم اسے بہت ہی چھڑپٹ طریقے سے بلینڈر میں ڈال کر صرف پانچ منٹ میں تیار کر لیں گے لیکن ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہے تو hunt of taste کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ایک ٹیبل سپون بھر کر جیلیٹن پاودر کو تھنڈے پانی میں مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ کسی قسم کے کوئی لمس نہ رہنے پائیں اور پھر اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں میں نے دو درمیانے آم کیوبز میں کاٹ لیے تھے اب ہم ایک بلینڈر جگ میں ان کٹے آموں کو ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں ایک کپ فریش دودھ اور ہاف کپ کنڈنس ملک بھی ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک پیکٹ ٹیٹرہ پیک فریش کریم ڈال دیں گے اور اب اس کے بعد جیلیٹن جس کو ہم نے پانی میں مکس کر کے رکھا تھا اس میں ایڈ کر لیں گے اور اب ہم اس میں اپنا لاسٹ انگریڈینٹ مینگو جیلی پاوڈر کے دو ٹیبل سپون ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھا سا بلینڈ کر دیں گے تو یہ دیکھئے ایک تھک اور کریمی سا مکسچر بن کر تیار ہو جائے گا اس کو ہم ایک پوشپ پین میں ڈالیں گے جس کو ہم نے بٹر پیپر لگا دیا تھا اور اب ہم اس کو فریج میں اوور نائٹ رکھ دیں گے سو دیٹ یہ اچھا سا سیٹ ہو جائے جب ہمارا ڈیزرٹ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تو اب ہم اس پر مینگو جیلی بنا کر ڈالیں گے جس کے لیے میں نے ہاف کپ گرم پانی لیا تھا بہت اُبلتاوہ پانی نہیں ہے یہ اس میں ہم ہاف پیکٹ سے تھوڑی سی زیادہ مینگو فلیور کی جیلی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ سٹیپ بلکل آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں اس سے ہمارے ڈیزرٹ کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا ادروائز آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں پانی اتنا ہی گرم ہونا چاہیے جس میں کہ جیلی کا پاوڈر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس جیلی کو بنا کر ہم اپنے ڈیزرٹ کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو پھیلا کر ڈیزرٹ کو کمپلیٹلی کور کر لیں گے اور اب ہم اس کو کچھ دیر کے لیے دوبارہ فریج میں رکھیں گے جب جیلی سیٹ ہو جائے تو اب ہم اس کو نکال کر بہت ہی احتیاط سے ڈی مولڈ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈیزرٹ بہت آسانی سے ڈی مولڈ ہو چکا اگر ڈیزرٹ اچھی طرح سے سیٹ ہوا ہوگا تو یہ بہت آسانی سے ڈی مولڈ ہوگا ہم نے ڈیزرٹ اتنا انسٹنٹ بنایا ہے تو میں نے سوچا اس کی ڈیکوریشن بھی بہت جھٹپٹ اور یونیک ہونی چاہیے سو ہم اسے فریش پھولوں سے ڈیکوریٹ کرنے جا رہے ہیں موسیقی اپنی پسند کے کوئی بھی خوبصورت سے پھول لے کر آپ اس ڈیزرٹ کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ کو جیسے پسند ہو آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس ڈیزرٹ کو صرف ایک سے دو منٹ کے اندر ڈیکوریٹ کرنا تھا سو مجھے یہ آئیڈیا بہترین لگا موسیقی پہلے میں نے اس کو یوں ہی رہنے دیا لیکن بعد میں میرے پاس ایک اور پنک کلر کا روز تھا تو میں نے اس کو بھی اس کی ڈیکوریٹ کر دیا تو یہ دیکھئے ہمارا کوئک سا منگو ڈیزرٹ کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے بچوں کا تو یہ بہت ہی فیوریٹ ہونے والا ہے اگر آپ کھانا پکانے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ فوڈ کے ساتھ نئے نئے ایکسپیرمنٹ کرنا کس قدر سیٹسفائنگ ہوتا ہے اس کو آپ کسی ایونٹ پر یا کسی بھی دعوت پر بنائیں گے تو سب کو بہت پسند آئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو ہنٹ آف ٹیسٹ کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولئے گا رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی کسی مزیدار سی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ